میں ہوئی ایک اور بڑی چوری کی وارداز سے جی ہاں کراچی میں بیس کروڑ روپے کی چوری ہوئی ہے واقعہ پیش آیا آئی آئی چندری کا روڈ پر کیش وین میں بیس کروڑ روپے بینک میں منتقل کیے جانے تھے گاڑی میں گارڈ بھی ساتھ بیٹھے تھے گاڑی تادخ روڈ سے نکلی آئی آئی چندری کا روڈ پر بینک کے سامنے رکی گارڈ اترے تو ڈرائیور نو دو گیارہ ہو گیا کیش وین کو دیکھتے ہی ڈاکو نے اس کے اوپر حملہ کر دیا مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ سے کامران بتائی گا اس بڑی وارداز کے حوالے سے بینکل مانو یہ نو تاریس کا واقعہ ہے ایف آئی آر کے مطابق سیکیورٹی کمپنی کا وینڈ ڈرائیور ہے جس پر بیس کروڑ سے زائد کی رقم ہے وہ لے کر فرار ہوا ایف آئی آر کے مطابق یہ بینک سے اسٹیٹ بینک میں یہ رقم جمع کرانی تھی اور نیجی سیکیورٹی کمپنی کی گاڑی دفتر سے یہ رقم لے کر آئی آئی چندگر روڈ پر پہنچی ہے وہاں گاڑی روک کر کچھ رقم بینک میں جمع کرانی تھی لیکن جو ہی وہاں گارڈ اور دیگر لوگ پترے ہیں تو وینڈ کا ڈرائیور گاڑی لے کر فرار ہو گیا واپس آنے کے بعد جب گارڈ اور دیگر جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا تو ہاں ڈرائیور موجود نہیں تھا اسے صلاح پر اپنے دفتر میں انہوں نے اسطلاح دی اس کے بعد ریجنل مینجر جو شیف شیف ہے نیجی کمپنی کے انہوں نے اس واقعے سے بعد ڈرائیور کو فون کیا اس نے ایک مرتبہ فون بھی اٹھایا لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا مٹھتر تھانے میں اس کا بقاعدہ مقدمہ درس کر لیا گیا ہے اس بڑی رقم ہے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کی جو اپ ای آر میں لکھوائی گئی ہے لیکن پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ڈرائیور کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ساتھی ساتھ سے جو سیکیورٹی کی گارڈی تھی اس میں اس وین میں کیمرہ بھی نیستہ جو نکال لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اپ ای آر کے مطابق رقم کے ساتھ دو پسٹال اور ریپیٹر بھی ضائع ہے جی ہاں گارڈ گارڈی لے کر نو دو گیارہ ہو گیا پولیس کے جانب سے تحقیقات کی جاری ہے بہت شکریہ کامران شیخ